ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان مانی لانڈرنگ کیس وزیر آزم کے صحافزادے سلیمان شہباس بری عدالت کا کہنا ہے کہ شہزاد اکبر کو ریکارڈ کون دیتا تھا جو پریس کانفرنس کرتے تھے سو بار تو اس نے پریس کانفرنس کی تھی چیرمن پی ٹی آئی نے ڈی آئی جی آفس میں بیان ریکارڈ کرا دیا وقلہ کی ٹیم بھی چیرمن پی ٹی آئی کے حمرہ ڈی آئی جی سلام آباد آفس میں موجود رہی چیرمن تحریک انصاف سے تقریبا دو گھنٹے تک تفتیش چاری رہی دہشتگردی کے مقدمہ شاہ محمد قریشی کی عبوری زمانت میں توسی شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی راستے جدا ہوں گے ایک نئی دلچسپ سیاست جنم لے رہی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کراچی میں مونسون سسٹم ختم ہلکی بوندہ باندھی کا امکان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت تیس ٹھیکی ریکارڈ کیا گیا لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ Canada کی immigration اور citizenship لینا چاہتے ہیں یا Canada میں study کرنا چاہتے ہیں لائٹو immigration نہ صرف آپ کو Canada کی immigration اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو Canada میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو immigration is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو immigration special court central lahore نے وزیر آزم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز سمیے تمام ملزموں کو money laundering case میں بری کر دیا special court نے 16 عرب روپے کے money laundering مقدمے میں وزیر آزم کے سہزادے سلمان شہباز سمیے دیگر کی بریت کی درخواستے منظور کرتے وے ان سب کو بری کرنے کا حکم دے دیا سلمان شہباز عدالت کی روبرو پیش ہوئے فائیہ نے عدالت کی جانب سے پوچھے گئے 27 سوالات کے جوابات جمع کرا دیئے فاظل جج نے اس تفسار کیا کہ money laundering کی انکوائری کس نے کی تھی فائیہ وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جی آئی ٹی نے انکوائری کی تھی جس کی سربراہی ڈاکٹر رزوان نے کی تھی فاظل عدالت نے سوال کیا کہ فائیہ نے پوری تفتیش میں کسی ایک گواہ کا بیان لکھا ہے جج کے سوال پر فائیہ کے تفتیشی افسر خاموش ہو گئے عدالت نے مزید اس تفسار کیا جو لوگ انکوائری اور انویسٹیگیشن میں اپنا موقع تبدیل کرتے رہے ان کے خلاف کیا کاروائی کی تفتیشی افسر علی مردان نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے کوئی کاروائی نہیں کی فاظل جج نے سوال کیا ایف آئیہ کے ساتھ والیم میں کوئی ثبوت ہے جج وقت فخر بہزاد نے برہمی کا اظہار کرتے وے کہا کہ میں ایف آئیہ والوں کو ابھی جیل بھیج دوں گا یہ بات یاد رکھیں مجھے جواب چاہیے کہ چالان کے ساتھ جرم کا کیا ثبوت تھا عدالتی کاروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے میں سلمان شہباز کا کہنا تھا کہ آج ہماری جیت ہوئی ہے حقائق قوم کے سامنے آئے ہیں یہ کہانی دوہزار سولہ سے شروع ہوئی ڈیلی میل کا کیس بھی قوم کے سامنے آیا ان سی اے کا کیس دو سال چلا یہ کیس دوہزار اٹھار سے شروع ہوا اس دوران ڈیلی میل کا کیس بھی آیا یہ جھوٹ کا پلندہ پانچ سال میں تیار کیا گیا پانچ سال کوئی کام نہیں کیا گیا صرف جھوٹے کیس بنائے گئے انہوں نے مزید کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے قوم کے پانچ سال برباد کیے پانچ سال چیرمن پی ٹی آئی اور ان کے حوالیوں نے قوم کے لئے کوئی کام نہیں کیا اگر چیرمن پی ٹی آئی نے پانچ سال قوم کے لئے کچھ کیا ہوتا تو آج ہم کہیں اور کھڑے ہوتے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں دہشتگردی کی دفعات کے درس مقدمات میں بیان ریکارڈ کروا دیا چیرمن تحریک انصاف تیرہ مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لئے جی الیون اسلام آباد میں ڈی آئی جی آفیس میں پیش ہوئے چیرمن تحریک انصاف ڈی آئی جی آفیس میں پولیس کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے دہشتگردی کی دفعات کے تحت درس مقدمات میں بیان ریکارڈ کروایا سابق وزیر آزم سے پولیس کی جی آئی ٹی میں ایس ایس پی انسپیکٹر اور تفتیش افسر شامل تھے میڈیا ریپورٹ کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد پولیس کی مقدمات سے مطالق سوالات کے جوابات دیے وقلہ کی ٹیم بھی چیرمن پی ٹی آئی کے ہمرا ڈی آئی جی اسلام آباد آفیس میں موجود رہی ذرائع نے بتایا کہ چیرمن تحریک انصاف سے تقریباً دو گھنچے تک 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 تیش چاری رہی چیرمن تحریک انصاف پی آئی جی آفیس سے بنی گالہ روانہ ہو گئے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ثابت وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی دہشتگردی کے مقدمات میں عبوری زمانت میں 18 جلائی تک توسی کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات نے کیس کی سمات کی شاہ محمد قریشی اپنے وکیل علی بخاری کے حمرہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے استفسار کیا کہ دہشتگردی کے تحت درش مقدمات کی تحقیقات میں کیا پیش رکھ ہوئی جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ ان کا ٹوئٹ دیا ہے تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی دوران سما شاہ محمد قریشی نے بتایا کہ سترہ کو ملتان میں پانچ مقدمات کی سما ہے اس پر جج نے ریمارکس دیئے وہاں استثناء لے لیجئے گا میں یہاں کاروائی آگے بڑھانا چاہتا ہوں شاہ محمد قریشی نے کہا سترہ کے محمد قریشی کی عبوری زمانت میں توسی کر دی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ آج عدالت میں پیش ہوا اور عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں شامل تفتیش ہو گئے ہیں عدالت نے 18 تاریخ دی اور پروسیکیوشن کو ریپورٹ جمع کروانے کا کہا شاہ محمد قریشی نے کہا کہ گزشتہ روز مولانا فضل رحمان نے پریس کانفرنس کی ہے اور نون لیگ سے نالہ نظر آئے ہیں پی ٹی ایم کوئی الیکٹورل آلائنس نہیں ہے پی ٹی آئی رحمہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پی پارٹی کے سیاسی راستے جدہ ہوں گے ایک نئی دلچسپ سیاست جنم لے رہی ہے محکمہ موسمیات نے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کی پیش کوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش پر سانے والا سسٹم شہر سے رخصت ہو گیا ہے تاہم کچھ علاقوں میں رات کے اوقات میں بوندہ باندی کا محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارہ تیز ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصد تک رہے گا گزشتہ روز شہر کے کچھ علاقوں میں معمولی بارش ہوئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش نوٹ کراچی میں چھ ملی میٹر ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ گلشن حدیث میں تین گلشن مہمال میں دو اشاریہ پانچ اور سرجانی میں ایک ملی میٹر بارش ہوئی تاہم آج شہر کا مطلعہ جزوی عبر آلوت رہے گا بارش کا کوئی امکان نہیں ہے بالائی سند پنجاب خیبر پختون خواہ بلوچستان کے بعض علاقوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کشمی گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختون خواہ میں تیز ہواں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے گزشتہ روز تھر پارکر میں تیز بارش ہوئی اسلام کوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے دو افراد جاب حق ہوئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہوئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خطہ پوٹو ہار جنوبی پنجاب خیبر پختون خواہ جنوبی سن روب کشمیر اور گلگد بلتستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا چائنہ سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اپنا نالائقی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی ایس پاراڈائیس بوش خان سارا سنہ قدی کاؤک پارو کی پاکستان